اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں برطرف سرکاری ملازمین کی بحالی سے متعلق نظر سانی درخواستوں پر سماعت جاری ہے آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان ملازمین کی بحالی سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ پارلیمان کو بیجنے کی جو ہے وہ اس جانب اس راستے پر جو ہے وہ گامزد ہے آج اٹارنی جنرل کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ججز کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے اس کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید اس معاملے کو دوبارہ پارلیمان میں بھیجا جائے گا دوہزار دس کے جو ایکٹ تھا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر جو قانونی سکم تھے جو غلطی ہیں تھی ان کی نشاندہی کر چکی ہے اور اب شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت دوبارہ اس معاملے کو پارلیمان میں بھیجے اور پارلیمان سے یہ کہے کہ جو ملازمین کا ریلیف جن کا بنتا ہے ان کو وہ ریلیف دیا جائے اور جو دوہزار دس کے جو ایکٹ میں جو غلطی ہیں جو سکم ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو دور کیا جائے آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جعوید خان بھی عدالت عظمہ میں پیش ہوئے ان کی جانب سے آج دلائل دیے گئے کل بھی اٹارنی جنرل اس کیس کے اوپر جو ہے وہ دلائل دیں گے ابھی کافی سارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے وقلہ کی جانب سے ابھی دلائل دیے جانب باقی ہے لیکن اب جس طرف یہ کیس بڑھ رہا ہے اس کے بعد یہ امید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ شاید روہ ہفتے یہ کیس کسی نہ کسی طریقے سے اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا عدالت عظمہ کی جانب سے اس معاملے کو پارلیمان کو بھیجا جاتا ہے یا عدالت اس کا کوئی اور جو ہے وہ راستہ نکالتی ہے اس پر جو ہے وہ ابھی کیس کی سماعت جاری ہے انشاءاللہ ہر روز آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ آج جو کیس کی سماعت ہوئی اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کر دیتے ہیں آج جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جرنل خالد جاوید خان جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس عمر اطا بندیال جو اس پانچ رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گیا ہے کہ سرکاری ملازمت کے لیے تو میرٹ اور طریقہ کار ہونا چاہیے عدالت نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے عدالتی فیصلے مستقبل کے لیے بطور مثال بھی پیش ہوتے ہیں اس کے علاوہ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیتے ہوئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ دس سال سربراہی پر ملازمین کو کوئی ریلیف دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے اس کا جو یہ ریمارکس ہیں انہی سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید جو سپریم کورٹ ہے جو ججز ہیں وہ یہ ایک ذہن بنا چکے ہیں کہ پارلیمنٹ اس معاملے کو دیکھے اور اس کے اوپر جو بھی کوئی قانون سازی اگر وہ کرتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا جائے جس پر اٹارلین جنرل خالد جوید خان کی جانب سے یہ دلائل دیئے گیا ہے کہ پارلیمنٹ حکومت اور میرے ذریعے ایکٹ کا دفاع کر رہی ہے عدالت نے اٹارلین جنرل کو ریلیف دینے سے متعلق بھی آج جو ہے وہ تجاویز مانگی گئی ہے عدالت شاید اب ان جو جزیات ہیں ان کے اوپر یہ غور کر رہی ہے کہ کون کون سے ملازمین ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا جائے کیونکہ جو مجموعی تعداد ہے وہ تقریباً سولہ ہزار دو سو سے زائد ملازمین بنتے ہیں لیکن آج جو سماعت ہوئی اس میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بہت سارے ملازمین ایسے تھے جن کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے جو اپنی جو سرویس تھی اس کے دران وہ حاضر نہیں ہوئے عدم حاضری پر بھی ان کو نکالا گیا کرپشن کے چارجز بھی ہیں تو ایسے تمام ملازمین کو اگر نکال دیا جائے کچھ ایسے ملازمین تھے جو اپنی مدد پوری کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں تو اگر ان تمام جو ملازمین ہیں ان کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو شاید جو باقی تعداد ہے وہ تقریباً پانچ ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار قریب ملازمین کی بنتی ہے جن کا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے تو یہ وہ ملازمین تھے جس حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل سے یہ تجاویز مانگی گئی ہے کہ ان کو کیا ریلیف مل سکتا ہے ان کو کیٹیگرائز کیا جائے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کتنے ملازمین ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے جو دیگر جو کیس کی جو سماعت ہوئی اس میں اٹارنی جنرل اور پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کا سات نومبر انیس سو چانوے کے خط کے تحت ان ملازمین کو نکالا گیا یہ وہ کیس تھا جب انیس سو ترانوے سے انیس سو چانوے کے درمیان ملازمین کو بال کیا ان کو نوکریوں پر تینات کیا گیا اور پھر اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے خط کے تحت ان کو نکالا گیا دوران سماعت جسٹس منصور علشاء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کتنے ایداروں کے ملازمین سپریم کورٹ کے فیصلے سے متاثر ہیں جس کے جواب میں اٹارنی جنرل نے یہ عدالت کو یہ بتایا کہ سولہ ایداروں کے تقریباً سولہ ہزار سرکاری ملازمین بتایا جا رہے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کا کہنا ہے کہ پانچ ہزار متاثرہ ملازمین ہیں اب جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی جانب سے جو تعداد بتائی گئے یا وہ اگر پانچ ہزار بتائی جا رہی ہے تو ممکنہ طور پر اس کے اندر جب ان کو تمام ملازمین کو کٹیگرائز کیا جائے گا ان کے مختلف کٹیگریز بنے گی تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں کتنے ملازمین ہیں جن کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے اور ان کو نوکریوں سے نکالا گیا کتنے ملازمین ہیں ایسے تھے جو سیازی بھرتیاں ہوئیں اور وہ جو دفاتر تھے وہ جو حاضری تھی وہ وہاں پہ پہ پہنچے نہیں اور ان کو اس وجہ سے جو ہے وہ نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا تو یہ آئندہ سماعت پر اس حوالے سے جو ڈیٹیل آئے گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوران سماعت جو بینچ کے سربرا جہاں جسٹس عمرتہ بندیال ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ قانون کے مطابق ان ملازمین کی پینچن کا حق بنتا ہے جس پر اٹانی جنرل نے یہ جواب دیا کہ میرے خیال میں قانون کے مطابق ان ملازمین کی پینچن کا حق ابھی نہیں بنے گا قانون جو کہتے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سرکاری ملازمین وہ ملازمین جو بارہ سال سرویس کر چکے ہوں وہ پینچن کے حق دار ہوں گے جبکہ یہ جو ملازمین ہیں ان میں اکثریت وہ ہے جو دس سال یا اس سے بھی کم سرویس جو ہے وہ رکھتے ہیں تو ایک تو شاید عدالت کے سامنے یہ ایک نکتہ تھا جس پر عدالت غور کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر دس بارہ سال ان کی سرویس بنتی ہے تو ان ملازمین کو پینچن دے کر جو ہے وہ جبری ریٹائر کیا جائے لیکن اب چونکہ یہ تمام ملازمین پینچن کی کٹیگریز میں بھی نہیں آتے تو اب وہ ایک جو راستہ تھا شاید عدالت کے سامنے وہ راستہ بھی بند ہو چکا ہے اب عدالت کا جو اگلا لائے عمل ہوگا وہ اٹارنی جنرل کی تجاویز کے بعد دیکھنا ہوگا کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو کون سیاسی تجاویز دے گی ہیں کہ ملازمین کو کیسے ریلیف دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دورانے سماعت جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ آئین سپریم کورٹ کو مکمل اختیار دیتا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں بھی بھرتی کے طریقہ کار کا جائزہ لیا ہے سرکاری عدو پر بھرتی کے لیے میار تو ہونا چاہیے اس کے علاوہ جسٹس منصور علشاء کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گیا ہے کہ یہ درست ہے کہ غیرانی قانون سازی میں ملازمین کا کوئی کردار نہیں تھا بحالی کا قانون دوبارہ نہیں بن سکتا کیونکہ عدالتی فیصلہ آ چکا ہے جسٹس قاضی امین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آئین سے بڑھ کر کوئی گورننس سسٹم نہیں ہو سکتا حکومت نے پہلے ملازمین کی بحالی کی مخالفت کی اب نظر ثانی میں بحال کرنا چاہ رہی ہے جسٹس منصور علشاء نے اس موقع پر ریمارکس دیئے کہ اٹارنی جنرل صاحب عدالت سنگدل نہیں ہوتی معلوم ہے کسی کا گھر کا چولہ بند ہو جائے تو وہ کیا حالت ہوگی اٹارنی جنرل نے اس موقع پر کہا کہ چیئرمین نیب کے کام جاری رکھنے پر بھی آرڈیننس آیا ہے نیب آرڈیننس کے تحت چیئرمین کو ہمیشہ کے لیے عدے پر رکھنا آئین اور پارلیمان کی توہین ہوگی اب آج جو کیس کی سماعت ہوئی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اٹارنی جنرل کی جنب سے ایک ملازم کے جو حال ہے جو جن کو اس عدالتی فیصلے کے بعد نوکری سے نکال دیا گیا ان کا ذکر کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا سکول سے نکال دیا گیا ہے ہم نے یہاں پر آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر ایسے سرکاری ملازمین سے ہماری بات ہوئی جو سندھ سے آتے ہیں کراچی سے آتے ہیں ہر سماعت پر بیس سے پچیس ہزار تیس ہزار روپے ان کا خرچہ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹیوں کی جو سونے کی بالی ہیں وہ بیچ کر یہاں سماعت کے لیے آتے ہیں تو ایسے حالات اس وقت سرکاری ملازمین کو یہاں پر دردپیش ہیں اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک سرکاری ملازم کی تین بیٹیوں کو فیس رہنے پر سکول سے نکال دیا گیا ہے جس پر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت سنگ دل نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو کیس کی سماعت کا جو آوال ہے وہ آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں کہ دوران سماعت جسٹس سجاد علی شاہ جو لارجر بینچ کا بعد میں حصہ بنائے گئے تھے ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے کہ کل ادم قرار دیا گیا قانون بحال نہیں ہوگا بظاہر ججز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ ایک بار کل ادم ہو چکا ہے سترہ اگست دوزار اکیس کے فیصلے میں اس کو بحال نہیں کیا جائے گا حکومت تحیون کرے کہ ملازمین کو کیا ریلیف مل سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ججز شاید یہ مائنڈ جو ہے اب اس جانب ان کا ذہن بن رہا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان کو بھیجا جائے حکومت اس بات کا فیصلہ کرے کہ ان سرکاری ملازمین کو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے شاید عدالت اس بات پر جو ہے وہ ایسے سمجھے کہ شاید وہ اپنی بات پر قائم ہے کہ جو سترہ اگست کا فیصلہ ہے وہ درست ہے اور اس فیصلے کو واپس نہیں لیا جائے گا اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے کہ ملازمین کی بالی سے پندرہ ہزار نوکریاں تو ویسے ہی ختم ہو گئیں جن نوجوانوں کا حق مارا گیا ان کا کیا کریں گے جسٹس سجاد علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہزاروں ملازمین غیر حاضری کرپشن اور مس کنڈکٹ پر نکالے گئے وہ کیسے باہل ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عدالت کے سامنے یہ تفصیلات بھی آج جو ہیں وہ پیش کی گئیں کہ بہت سارے ملازمین ایسے ہیں سولہ ہزار دو سو ٹوٹل ملازمین ہیں جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویین کا یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ تقریباً پانچ ہزار کے لگ بگ یہ ملازمین بنتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ جب یہ کیٹیگرائز ہوتے ہیں جو مس کنڈکٹ پر نکالے گئے جو ملازمین کرپشن پر نکالے گئے جو عدم حاضری پر نکالے گئے جو پینشن لے چکے ہیں ان سب کے بعد مجموعی طور پر کتنے ملازمین ایسے بنتے ہیں جو اپنے عودوں پر یا اپنی نوکریوں پر بحال ہوں گے اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ جو سرکاری ملازمین پینشن لے کر ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوگا کیا عدالت ان سے جو پینشن اور دیگر مرات ہیں کیا وہ واپس لینے کا کوئی سوالے سے فیصلہ کیا جاتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ آج درانے سمات جسٹس امرتہ بدیال کی جانب سے ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ عدالت نے ایک ایسے کیس کو جو ہے وہ کل ادم قرار دیا جس میں ایک شخص کی جانب سے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر یہاں اگر وہ کسی سرکاری سکول کے لیے زمین اتیا کرتے ہیں تو ان کو نوکری دی جائے گی تو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی عدالت نے آج ان کو بھی زیر غور لائے ہیں اور اٹارنی جنرل کو عدالت کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اٹارنی جنرل ان تمام ملازمین کو کیٹگرائز کریں اور اس کی تمام جو ریلیف کیا دیا جا سکتا ہے وہ بھی عدالت نے تفصیلات طلب کی ہیں کل اس کیس کی دوبارہ سماتا ہے انشاءاللہ کل دوبارہ اس کیس کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ